موسیقی اسلام علیکم سٹوڈنٹس امید کرتا ہوں کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم نے کمپیوٹر ایڈیٹ ڈرگ ڈیزائن کی لیکچر کی سیریز کو سٹارٹ کیا ہوئے ہیں اور آج اس کا سٹیپ نمبر ٹو یعنی کہ ٹارگٹ کی پرڈکشن اور اس کے لئے جو سب سے بیس ٹولی جوز ہوتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں سویس ٹارگٹ پرڈکشن کیونکہ ٹارگٹ ہم نے آرڈی فرسٹ لیکچر میں ڈسکس کیا ہوا ہے اب یہ دیکھنا ہے کہ کیا ہماری جو ڈرگ ڈیزائن ہم نے فرسٹ لیکچر بھی کی ہے وہ اپنے ٹارگٹ پر جا کے بائنڈ کرے گی یا نہیں کرے گی اور ہمارے بارڈی میں اس کی کمپیٹی بیلٹی کیا ہوگی اور اس کی کریکٹریزیشن ہم کیسے کر سکتے ہیں جی سٹوڈنٹ ٹارگٹ پرڈکشن کے لئے جو سب سے بیس ٹولی یوز ہوتا ہے اس کا نام ہے سویس ٹارگٹ پرڈکشن اس کا انپورٹ پیج کیسا ہوگا اس پہ آپ نے لیگنڈ یا جس کو ہم لیڈ کا نام دیتے ہیں یا ڈرگ کا نام دیتے ہیں اس کو آپ نے کس طریقے سے انپورٹ کرنا ہوگا اور اس کے رزرٹس کیا ہوں گے ان کو ہم ون مومنٹ ڈسکس کرتے ہیں لیکن میں آپ کو ہینڈزون ٹرینکس کی دیتا ہوں کہ آپ کس طریقے کو اپنی ڈرگ لی یوز کر سکتے ہیں تو یہ سویس انسیٹیوڈ ابائیو انفرومیٹکس کا جو ایک ٹول ہے جس میں آپ شروع میں دیکھیں تو اس نے 2D 3D سٹرکچر کی بیس پہ جتنے بھی بائیو ایکٹیو کمپونڈز ہیں سمال مالیکیولز ہیں سمال ٹارگٹس ہیں ان کی لسٹ جو ہے اس کی لیبریری یہاں پہ اویلیبل ہے اور اگر نمبر دیکھیں تو آپ کو یہ ملیونز نوز کا نمبر ملے گا اور پھر نیچے اس کے دیکھیں تو ہمارے پاس ایک آرٹیکل ہے جس آرٹیکل میں مکمل میتھر بتایا ہوگا ہے کہ سویس ٹارگٹ کو کس طریقے سے یوز کر سکتے ہیں وہ تمام سٹوڈنٹ جو بالکل نیو ہیں وہ اس آرٹیکل کو ضرور بڑھیں تاکہ آپ کو آئیڈیا ہو جائے کہ کس طریقے سے اس ٹول کو ہم یوز کر سکتے ہیں دین اگر ہم نیچے ہیں تو ہمارے پاس کچھ آپشنز آویلیبل ہیں سب سے پہلے آپ نے سیلیکٹ کرنی ہے سپیشی یعنی کہ ہم اپنا لیگنڈ جو ہم نے لاسٹ ٹائم جو لیکچر میں نے آپ سے سٹیپ نمبر وان ڈسکس کیا تھا اس میں ہم نے لیڈ یا لیگنڈ جو ایڈنٹیفائی کیا تھا اس کو میں نے آرٹیکل کیا ہوا ہے لیکن آپ اس کے ٹارگٹ میں کس میں دیکھنا چاہ رہا ہوں تو اس میں ہمارے پاس جو ہے کچھ ارگنزم کے نام ہے سب سے فیموس ہوموس اپیان انسان ہے تو ہم ہوموس اپیان کو ہی ہم پہ سلیکٹرینیں دیں گے اور پھر میں اپنا وہ جو وہاں پہ لیگنڈ یا لیڈ تھا اس کو یہاں پہ امپورٹ کروں اگر آپ نے لیگنڈ آرڈے پرپیار نہیں کیا ہوا آپ نے لیڈ کی نیڈیفکیشن نہیں کی ہوئی تو آپ یہاں پہ اس کی مائلز کو اس کا مالی کو فارمولا کہتے ہیں وہ بھی یہاں پہ لگ سکتے ہیں اور اس سے پہ بڑھ کر اگر اگر آپ نے خود کنسٹ کرنا ہے کوئی بھی جو ہے وہ سمال مالیکول یا لیگن تو اس باکس کو یوز کر کے آپ اس کو کنسٹ کر سکتے ہیں لائک کوئی بھی مالیکول آپ کا ہے جس لیک ڈائٹ اور میں یہاں پہ بنزین ریلیڈڈ کوئی کمبورڈ بنانا چاہ رہا ہوں تو اس کو اس کے جو بھی فارمولا ہے اس کی جو بھی سائن ہے اس کو ون و ون تمام آپشنز کو یوز کر کے جو ہے اس کے آپ کنسٹرکشن کر سکتے ہیں اور اگر آپ مالیکول کے جو سمبل دیکھنا چاہ رہے ہیں تو وہ بھی آپ کے پاس کلک کریں تو یہ سارا ہمارے پاس یہاں پہ آ جائے گا یہ تو وہ طریقہ ہے جو اگر آپ کے پاس لیگنڈ نہ ہو جبکہ ہمارے پاس تو لیگنڈ ایڈنٹی فائی کر چکے ہیں ہم اس کو لیتے ہیں یہاں پہ جس کلک کریں کلیئر کے اوپر اور یہاں پہ آپشن ہمارے پاس ایک اویلیبل ہے ایمپورٹ اور چوز فائل پہ چلے جائیں تو یہ دیکھیں وہ ہمارا جو لیگنڈ تھا جو جس کے دونوں چیزیں آپ کے پاس یہاں پہ آ جائیں گے تو آپ نے کلک کرنا ہے پیڑک ٹارگٹ جیسے ہم پرڑک ٹارگٹ کریں گے تو ہمارے پاس یہ پیج اوپن ہوگا اس کے بعد دیکھیں اب کیوری مالیکول جو مالیکول میں نے اس کو دیا تھا لیگنڈ کا وہ یہ اس کا سٹکچر یہاں پہ دیا ہوا ہے اس کے پاس کی ارزرٹس دی ہوں گا ہندی فارم آف پائی ڈائگرام تو یہ پائی ڈائگرام یہ پائی چارٹ ہے تو پائی چارٹ میں دیکھیں تو ہمارے پاس جو ہے اس پرسنٹیج کی بیس پر سب کے سب کے یہاں پہ ریزرٹس دی ہوں ہیں ٹھیک ہے اور نیچے تو ان تمام ریزرٹس کی لسٹ اور ڈیٹیل جو ہے ڈسکرپشن بھی ویلیبل ہے یہ بعد میں ڈسکس کرتے ہیں پہلے آپ کو پائی ڈائگرام جو ہے اس کو زوم ان کر کے بتا دوں تو جس آپ کلک کریں گے جیسے پائی ڈائگرام کو دیکھیں کہ اس کا زوم ان فارم اس کے ہمارے پاس آجے گی اس میں لکھا 46.7 پرسنٹ جو ہمارے پر چارٹ کا حصہ ہے وہ کہہ پروٹی ایزز ہیں اور دن اگر ہم موو کرے 13.3 پرسنٹ جیسٹ آف دی انزائمز ہیں اور دن آگے اگر ہم دیکھیں گرین کلر میں تو ہمارے پاس تمام تمام اے جی پروٹین کپڑڈ ریسیپٹرز ہیں اور سو آن تو یہ ساری ایک ساری ڈسکریفیوز نے دی ہوئی ہے لیکن ہمارا یہاں پہ ہمیں ریزرٹز ہمیں مل گیا ہے کہ ہمارے لیگن کا جو سب سے امپورڈنٹ ٹارگٹ کونس ہے کونسی پروٹین ہوا ہے پروٹی ایزز یعنی کہ یہ ہٹ کس کو کرتا ہے پروٹی ایزز کو اس کے بعد اگر آپ دیکھیں تو ہمارے کیوری مائلیکل کی اور بہت سے ریزرٹز بھی آتے ہیں اگر ہم اس کا جو ہے دیکھنا چاہرے اس کی سیمیلرٹی کیا تو نیچے جو آپ کو سائن نظرال اس کے اوپر جس آپ صحرہ کرسا رکھیں تو لکھا ہے سینٹ ٹو سیس سیمیلرٹی اس کو کلک کیا تو ہمیں اس کی بتا دیں گا کہ ہمارا جو لیگن اس کے ساتھ اور سیمیلر مائلکل کون کونسی چاہرے ہیں دوسری ڈرگ کے ساتھ دیکھنا چاہرے ہیں یا کممرشلی جو ڈرگز ان کے ساتھ دیکھنا چاہ رہے ہیں تو میں یہاں پہ کلک کرتا ہوں جس کسی ایک کو میں کہتا ہوں بائی اکٹیو کمپونٹ اس کے بعد جیسے ہم بائی اکٹیو کمپونٹ سیلیکٹ کر لیں گے تو ہم اس کو کلک کر دیں گے سمیٹ سمیٹ کے بعد ہمیں ہی رزلٹ دے دے گا اس فرم میں تو یہاں پہ دیکھیں کیوری مالکول یہاں پہ آئے گا اور پھر اس سے جتنے بھی اس کے سیمیلر کمپونٹس ہیں بائی اکٹیو کمپونٹس ہیں سا ہے اس کا سٹکچر نیچے آ رہا ہے پھر اس کا سکور آ رہا ہے سکور کے بیری سمپل فارمولا ہے اس کو کیسے ہم دیکھیں گے اچھا سکور ہے یہ برا سکور ہے اگر آپ یہ ویلیو ون کے پاس پاس ہے تو سکور اچھا ہے اگر ون سے بہت لوسٹ ہے تو ویلیو ہمارا جو ہے وہ کمپونٹ ستا ہی اس سے ہمارا ڈس سیمیلر ہوگا تو سب چیز جو سیمیلر ہے سکتے ہیں ہم واپس چلے جاتے ہیں دبارہ کیوری مالیکیول کے اوپر تو یہاں سے ہم نے اس کا نیکسٹ پر کلک کریں تو ہمارے پاس آجے گا سینڈ تو سویس ٹارگر پیڈکشن جو آریڈ یہی ریزلٹ ہیں جس کو بھی ہم ڈسکس کر رہے ہیں پھر ہم نیکسٹ میں جائیں تو ہمارے پاس ہے سینڈ تو سویس ایڈمنٹ جو کہ ہم اس کو نیکسٹ لیکچن میں آپ سے ڈسکس کریں گے کہ ایڈمنٹ ہمارے پاس آپشن کس کا ہے سمائلیز کا سمائلیز کا فارمولا اس کو جسٹ کلک کریں تو ہم اس کی سمائلیز دے دے گا اس کو ہم یہاں سے کوپی کر سکتے ہیں سمائلیکیول کے سمائلیز کو اور فیوچر میں کہیں بھی اگر یوز کرنا ہو تو اس کو ہم آگے یوز کر سکتے ہیں تاکہ اگر ہم ہم سٹرکچر نہ ہو تو سمائلیز کے ذریعے بھی ہم اس کی جو ہے ٹارگٹ کی پیڈکشن کر سکتے ہیں تو اس کے بعد جب ہم نے کیوری مالیکیولز کی ہمارا لیگن یا ڈرگ ہے اس کی جو ہے ڈسکرپشن اس کی ڈیٹیل ہم نے دیکھ لی پھر ہم واپس آتے ہیں اپنے ٹارگٹ کی اوپر تو ٹارگٹ میں نیچے میں آپ کو کہا تھا کچھ ریزرٹ ہمارے پاس جو ٹاپ فیفٹین ریزرٹس انہیں شو کی ہوئے ہیں جس میں سب سے زیادہ جو ٹھوٹی سکس پرسن ہمارے جو اس کی سیمیلرٹی آ رہی تھی ہمارے ٹارگٹ پھڑکٹ ہو رہا تھا وہ کیا تھا ٹونٹی ایٹ ایٹ ایس پروٹیو سوم یا جس کو ہم کہتے ہیں ٹارگٹ کلاس کیا پروٹی ایزز آ رہی ہیں اور تو اس کا کامل نیم بھی دیئے ہیں ان کے اور ساتھ یونی پریٹ آئی دی بھی اس کی دی ہوئی ہے تو اس میں اگر دیکھیں ہم اس کو جو ہے وہ تھرڈ آپشن پر جائیں تو ہمارے پاس جتنے بھی کیمیکلز ایمبلز کی اوپر اس کی آئی دی بھی اس کے پر اوٹ آف ہنڈرڈ جو ہے کتنے پرسٹ ہم کہتے ہیں کہ یہی ٹارگٹ ہمارا ہوگا اگر تو فول گرین لائن ہوتے ہیں اس کا مطلب ہی ہمارا ٹارگٹ یہی ہے ٹھیک ہے تو اب نیچے آکے دیکھ لیں باقی جو کلاس کے ساتھ دیکھیں یہ ٹارگٹ گرین لائن آسا سا سا کام ہونا شروع ہو جائے گی جتنے اور ٹارگٹ اس کے پاس تھرومبن ہے دو اور پروٹین ہیں یا اور بھی ہمارے پاس جتنے بھی بیٹا سیکریٹیز ہے جتنے بھی انزائیم ہے جو بھی ہے اس کی سیمیلیٹی کم ہوتی جا رہی ہے اور ہمارے پاس کیا ہے نون ایکٹیوز ہیں یا اس کے ایکٹیوز سائٹس ہیں دی فارم آف 3 ڈی اینڈ 2 ڈی اس کو بھی ہمیں بھی ڈسکس کرتے ہیں جیسے آپ کیمیکل ایمبل کے اوپر کلک کریں گے تو ہمیں یہ دے گا اس کا ٹارگٹ کی پوری رپورٹ جس میں دیکھیں وہ پروٹیو سوم کے بارے میں ڈیٹیل آگے اس کی جتنے بھی سنانوں ورڈ ڈیوز ہوتے ہیں آرٹیکل جم اس کو دے دیا اس نے ان کے نام سب سب ڈیٹیل دے دی کس ارگنیزم ہمس اپین آگیا پھر ٹارگٹ کلاسیفکیشن کیا موسٹ انزائیمز ہیں ہمارے پاس انزائیم ہی آئے گا پھر اس کے کمپوننٹس کون کون سے ہوتے ہیں اس کی یعنی کہ یونٹ کتنے ہیں ڈومینٹس کتنی ہیں سب یونٹ کتنے ساری اس کی ڈیٹیل آجے گی یہاں پہ ہمارے پاس پھر اس کے ریلیشنز آجیں گے دوسرے جو ہے ڈرگ کے ساتھ بنتے ہیں اس کی بھی ہمارے پاس ڈیٹیل آجے گی یہاں پہ دین ہمارے پر ڈرگ اینڈ کلینیکل کینڈیٹس کون کون سے ہو سکتے ہیں جو ٹا فائیو ڈرگز ان کے ساتھ یہ ہمارا جو ٹارگٹ جو ہے آپ اس میں دونے انٹریکٹ کرتے ہیں تو یوں ہم یہاں سے ہم وہ تمام ڈرگ کی لسٹ بھی دیکھ سکتے ہیں اور اب جو آپ لاسٹ میں میں نے چیز بتائی تو وہ کیا تھی ہمارے پاس یونی پروٹ کی آئی ڈی تو یونی پروٹ میں چلے جائیں تو یونی پروٹ پر اس کی آئی ڈی اور ڈیٹیل پروٹیوسوم کمپلیس سب یونٹ سیم ون جو فرسٹ ون جس کے ساتھ آ رہا ہے اس کا فنکشن کیا ہے اس کی لٹیل یہاں پہ آ جائے گی پروٹیز جس کیسے کام کرتے ہیں بیالوجیل فنکشن اس کے کیا ہے سارے سارے اس کی لٹیل آ جائے گی پھر پاتھوئر انیلسز ان کے آ جائیں گے and then so on name ٹیکزونومی ڈومین سیل کے اندر کہاں پہ وہ پائے جا رہا ہے پائیتھالوجی اور بیو ٹکنالوجی اس کا کہہ رہا ہے جیسے میں نے آپ کو آرڈی یونی پروٹ کی لیکشن نے بتایا تھا کسی پروٹین کے انیلسز جو کرتا ہے وہ سیم انیلسز کے بھی یہاں پہ ہوں گے آسٹ اپشن کی صرف جاتے ہیں جہاں پہ ہمارے پاس ہے نون ایکٹیویٹیز اندھی فرم اف 3D and 2D just click on this number جیسے ہم اس کو کلک کریں گے تو ہمارے پاس جو ہے جو ہمارا کیوری مائلیکورز اس سے related جتنی بھی ایکٹیویٹیز یا انکی ایکٹیو سائٹ جو ہمارے پاس available ہیں بھاگی کمپورنٹس کی ان کی ڈیٹیل اور ان کی ڈیٹیل یہاں پہ آ جائے گی اور سیمیلیٹی کا سکور ہوئی ہوگا ہمارے کمپورنٹس کی طرح یہ سیمیلر ہے اس کی ویلیو اس طرح سے یہ دیتا ہے سویس ٹارگر پروڈکشن کو یوز کر کے کسی بھی جو ہے لیگن یا ڈرگ کے جو ٹارگٹ ہے ان کو آپ ایڈنٹی فائی کر سکتے ہیں اور اس کو فردر آپ نے آگے جو تیسیز ہیں یا آپ نے آپ کے آگے فردر جو آٹیکل اس میں آپ یوز کر سکتے ہیں اور انشاءاللہ ہم نیکس ٹیکچر میں دیکھیں گے کہ ہم کس طریقے سے جو ہے ہماری ٹارگٹ اور پروڈکشن کی جو انٹریکشن ہے اس کو کس طریقے سے جو ہم ایویلیٹ کرتے ہیں Thank you very much